اسلام علیکم آج کی نیوز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی رینما شباز گل اسلام آباد سے گرفتار بخاوت کا مقدمہ درج اس نیوز کو بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میری چینل اپنا پنجاب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولی گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینما شباز گل کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ساپک وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رینما مراد سعید نے تصدیق کی ہے کہ شباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت بوکلارٹ کا شکار ہے مراد سعید نے بتایا ہے کہ شباز گل کی گاڑی کے شیشے بھی توڑے گئے ہیں اور ڈرائیور پر تشدد بھی کیا گیا جبکہ فواد چودری نے اس حوالے سے بتایا کہ شباز گل کو بنی گالہ چوک سے بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں آئے لوگوں نے اخوا کیا اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے شباز گل کے خلاف اداروں کے خلاف بیانبازی اور عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے پر بہاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ شباز گل کے خلاف مقدمے میں اداروں اور ان کی سربراہوں کے خلاف اکسانے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں یاد رہے کہ شباز گل نے گزشتہ روز ایک نیجی ٹی وی پر پاک فوج میں بغاوت کی نفرت اور فتنہ انگیز باتیں کی تھی اس کے علاوہ شباز گل صحافیوں کو بھی گالم گلوچ اور برا بھلا کہتے رہے ہیں شباز گل نے بیوریو کریٹس کے خلاف بھی دھمکی امیز باتیں کی جبکہ سیاستدانوں کی خلاف ناز بیان باتیں اور ذاتی حملے کر چکے ہیں شکریہ